فروک آباد میں لگاتار ہو رہی بارس سے گنگا ندی کا جلیستر بڑھ رہا ہے اور گاؤں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے لیکن پرساسن بے خبر ہے فروک آباد میں لگاتار ہو رہی بارس سے جلے میں گنگا کا جلیستر بڑھا گھاڑ ڈھووے نرورہ بیراز سے گنگا میں چھوڑا گیا اٹھاسی سو باسٹ کیوشن پانی فروک آباد میں بڑھا بار کا کہہر گنگا کے کنارے بسے گاؤں کا جلیستر بڑھنے سے بار کا پانی گرامیڈوں کی مصیبت بنا رہا ہے جنپد میں آدھا درجن سے زیادہ گاؤں میں گسہ بار کا پانی کئی دنوں سے ہو رہی موسلا دھار تیج بارس سے گاؤں کے مکھ مار گنگا ندی میں سما گئے گاؤں کا جلہ مکھ کھالے سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے تیج بارس ہونے کی وجہ سے گنگا ندی کے کنارے بسے گاؤں نگلا کھیم رہ گئی کی سڑکیں پانی میں بہ گئیں گاؤں کا آبا گمن پوری طریقے سے وعدت ہو گیا ہے گاؤں کی گلیاں مکھ مارگ ندی میں سما گئے جلہ پرساسن کی لاپروائی سے ہو سکتا ہے بڑا حادثہ کسی بھی سمیں پورا گاؤں سما سکتا ہے گنگا ندی میں لگاتار ہوڑی بارس اور گنگا ندی میں کٹان کی وجہ سے گنگا ندی گرامیڈوں کے دروازے کے سامنے پہنچ گئی ہے جلہ پرساسن نے اگر معاملے کی گنبیرتا سے نہ لیا تو کسی بھی سمیں گاؤں میں مکان سما سکتے گنگا ندی میں معاملہ بلوک کمال گنج کے گاؤں کھیم رہ گئی کا ہے ابھی شیک کٹیار فروق آباد سما چار 24